بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا آپ دیکھ رہے ہیں جینوین کوکنگ سادیا آج میں آپ کے لئے بڑی مزیدار سی ریسپی لائی ہوں جو لوگ پسند کرتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو یہ پسند ہوتی ہے کیونکہ یہ بڑی پیاری سی سبزی ہے شلجم پالک گوشت میں نے اس کو چکن میں بنایا ہے یقینا یہ آپ کو پسند آئے گی بہت آسان طریقے سے بنایا ہے تو اس میں ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں تو آئیں ہم اپنی پیاری سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تقریباً پونا کا پوائل ہے یہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور یہ بلکل ایک چھوٹے سے سائز کی پیاس تھی اس میں بہت زیادہ پیاس نہیں جاتی تو اب ہم اس پیاس کو فرائے کریں گے اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ویورس پیاس جو ہے وہ بلکل براؤن ہو چکی ہے اب اس میں میں تقریباً ڈیڑھ پاوز کے قریب اس میں میں ٹیمارٹر ڈالوں گے اور اگر آپ اس میں ٹیمارٹر زیادہ ڈالیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کیونکہ شلجم جو ہیں وہ میٹھے ہوتے ہیں ٹیمارٹر کھٹے ہوتے ہیں تو جو ٹیسٹ ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے تو آپ اگر آدھا کلو شلجم ڈال رہے ہیں تو آدھا کلو ہی ٹیمارٹر بھی اس میں ایڈ کریں اب میں نے اس میں ادھرک لہسن ڈالا ہے اس کا پیسٹ اور اب یہ سپائسز ڈالیں گے ون ٹیسپون نمک یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹیسپون حلدی اور ون ٹیسپون پسا دھنیا اور ساتھ میں ون ٹیسپون پسی میرچ ون ہاف ٹیسپون کٹی میرچ اور ون ٹیسپون زیرا آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسا آپ کا جی جائے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں بیل آئیکن کو آل پر کر کے ضرور پریس کیا کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملے تو اب میں نے مسالہ بھون لیا ہے اور اب اس کے اندر میں یہ تین کو چکن آٹ کروں گی اب ہم اس کی بھی ساتھ میں بھونائی کریں گے یہ میں نے ہاف کے جی شلجم لیا ہے اور ان کو میں نے اچھے طریقے سے دھو کے کٹ لیا ہے اس کو بھی ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا بھولیں گے شلجم کو اب یہ میں نے پالک لیا تو تین پاؤ ہے لیکن سات سو پچاس گرام لیکن جب اس کا سب ویسٹیج نکالنے کے بعد یہ صرف ہاف کے جی بچا ہے یعنی کہ ہاف کے جی پالک ہے ہاف کے جی شلجم اور تین پاؤ گوشت یعنی سات سو پچاس گرام گوشت ہے چکن کا اب ہم یہ اس میں آٹ کر دیں گے اپنا سارا یہ جو پالک ہے اس کے اندر ہی ہم ڈال دیں گے اب اس کے اوپر میں لیڈ لگا کے کبر کر کے اس کو رکھ دوں گی جب یہ پانچ منٹ لگیں گے اور یہ تمام پالک جو ہے نیچے بیٹھ جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتی گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں گوشت چکن پالک اور شلجم تینوں اچھے طریقے سے گل چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے مکس اپ ہو چکے ہیں تو میں اب آپ کو اس کو اچھے طریقے سے پانی رائے کر کے تو پھر میں آپ کو اس کو دے رحیم تو دیکھیں گوشت مزیدار سدا شلجم پالک اور چکن بن کے ریڈی ہے میرا فیوریٹ سالن یقیناً آپ کو بھی بہت پسند آئے گا بہت آسان طریقے سے بنتی ہے لیکن کھانے میں بہت مزیدار ہے جو ایک بار کھائے گا اس کا دیوانہ ہو جائے گا تو ویورز میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کیجئے اور جاتے جاتے سبسکرائب ضرور کیا کیجئے کہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے مجھے لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ میرے میں حوصلہ آئے کہ میں آپ کے لئے مزید ویڈیوز بنا سکوں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ریسیپی میں اوکے اللہ حافظ